نیدھر لینڈز نے کل کوالیفائی کیا ہے زبردست تصویر آئی نمستے انڈیا بڑے زبردست سین ہے نیدھر لینڈز کو بہت زیادہ مبارک بات ہوم ٹیم انڈیا کس طرح انہوں نے بہترین پلیننگ کی ہوئی ہے اپنے ورلڈ کپ کی میں نے پچھلے دنوں آپ کو ویڈیوز میں بتایا تھا کہ انڈین ٹیم کے جو آخری میچ ہے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ میچ وہ کوالیفائیرز کے ساتھ ہیں یہ تیاری ہے ورلڈ کپ کی بہت زیادہ چھوٹا پوائنٹ ہے لیکن اس کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کیونکہ یہ پوائنٹ انڈین ٹیم کو ورلڈ کپ میں بہت آگے لے جائے گا اور لے جا سکتا ہے کیونکہ اس چھوٹے سے پوائنٹ کی پلیننگ کی گئی ہے بی سی سی آئی کی طرف سے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں جب آپ اپنا ورلڈ کپ کا سکیجول بناتے ہیں تو اویسی جو ہوم ٹیم ہوتی ہے جو ورلڈ کپ ہوشٹ کر رہی ہے اس سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے میچ کہاں پہ کھلے جاتے ہیں اب یہ ایونٹ تو ہے ہی انڈیا میں سو اویسی جتنے بھی وینیوز ہیں جتنی بھی ڈیٹس ہیں وہ انڈیا سے پوچھ کے رکھی گئی ہوں گی اور یہ ایک نارمل پریکٹس ہے ورلڈ کپ میں انڈیا کا یارہ نومبر کو جو آخری میچ ہے وہ کالیفائر کے ساتھ ہے یعنی آبویسلی اس چیز کی تیاری کی گئی تھی کہ بہت زیادہ چانسیز ہیں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کے تھوڑی سی کوئی ویک ٹیم کوالیفائرز میں کوالیفائر کر کے آتی ہے سری لنکا نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی نیدھر لینڈز ٹھیک ہے بڑی اچھی کرکٹ کھیل کے گئی ہے لیکن نیدھر لینڈز کو آپ کوئی بہت زیادہ مضبوط ٹیم نہیں کہیں گے انڈیا کے سامنے اگر زمبابوے کوالیفائی کر جاتی جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا تو آپ ان کو انڈیا کے سامنے اتنی کوئی فیورٹ ٹیم نہیں کہیں گے اگر ویسٹن ڈیس کوالیفائی کر جاتی آپ پھر بھی ان کو انڈیا کے سامنے زیادہ مارکس نہ دیتے اب نیدھر لینڈز کا میچ ہوگا انڈیا کے ساتھ یارہ نومبر کو یعنی اگر انڈیا کا ورلڈ کپ بہت زیادہ برا جاتا ہے یا اگر ان کو آخر میں آکے ایسا سنیریو بن جاتا ہے کہ ان کو پوائنٹس اپنے اٹھانے ہیں ان کو اپنا نیٹ رانڈریٹ اٹھانے ہیں تو وہ نیدھر لینڈز کو لٹا کے ماریں گے اور اپنا نیٹ رانڈریٹ امپرووز کریں گے یہ کتنا چھوٹا سا پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کی پروپر تیاری کی گئی تھی نیدھر لینڈز سے بھی پہلے سری لنکا کے ساتھ انڈیا کا ممبئی میں تھرڈ لاس میچ ہے آخر میں یعنی جو آخری تین میچ ہے انڈیا کے اس میں ایک ان کا سری لنکا کے ساتھ میچ ہے پھر ان کا ساؤڈ افریقہ کے ساتھ انڈ نیدھر لینڈز کے ساتھ سو جو سری لنکا اور نیدھر لینڈز والے میچ ہیں وہ کوالیفائرز والے میچ تھے جس کی انہوں نے پروپر تیاری کی ہے اور ورلڈ کپ میں مطلب ورلڈ کپ نہ بھی ہو سری لنکا اگین انڈیا کے سامنے ٹھیک ہے دوہزار یارہ کا ہمیں میچ یاد ہے لیکن ممبئی میں دوبارہ ہوگی سری لنکا بھی کوئی انڈیا کے سامنے کوئی اتنی زیادہ اچھی کرکٹ نہیں کھیلتی ڈی آئی میں سو یہ ہوتی ہے پلیننگ ہوسٹ کی یہ ہوتا ہے طریقہ کار اپنے میچز کو اپنے مطابق سیٹ کرنے کا اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ نیدھر لینڈز کی ٹیم کے پلیئر بیس ڈی لیڈ جن کو اپنے کالیکشن میں بھی دیکھا جو کہ ورلڈ کپ میں بھی obviously اب انڈیا میں آپ کو نظر آئیں گے انڈیا کے اگینسٹ ان کے ڈیڈ جن کا نام ٹیم ڈی لیڈ تھا وہ 96 کا بھی ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں 2003 کا ورلڈ کپ بھی کھیل چکے ہیں اور 2007 کا ورلڈ کپ بھی کھیل چکے ہیں اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس پلیئر کے ڈیڈ انڈیا کے اگینس 2003 میں چار آؤٹ کیے تھے انہوں نے اور جس جن چار وکٹوں میں سچین تنڈو ہلکر اور راہل ڈریوٹ کی بھی وکٹ شامل تھی تو یہ جو باپ بیٹے ہیں نا یہ انڈیا وہ tough time دیتے ہیں تو ان سے بچ کے رہنا ہے نام یاد کرنے بیس ڈی لیڈ بڑا مشکل نام ہے پاکی نیترلینڈز کے کالیفائر کرنے کے بعد پاکستان کیلئے بھی بڑی اچھی نیوز ہے کہ پاکستان کا ورلڈ کپ تھوڑا آسان شروع ہو جائے گا میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ ورلڈ کپ بڑا آسان ہے پاکستان کے وام اپ میچ ہیدر آباد میں ہے دونوں پاکستان کا پہلا میچ ہیدر آباد میں ہے نیترلینڈز کے اگینسٹ اور پاکستان کا اگلا میچ دوسرا میچ جو کہ چوتھا میچ ہوگا دو وام اپ میچ اور دو ورلڈ کپ کے میچ وہ سری لنگائے خلاف ہے ہیدر آباد میں پہلے چار میچ آپ ہیدر آباد میں کھیل رہے ہیں سو نیترلینڈز نے پہلے تو پاکستان پہ بہت بڑا احسان کیا تھا ساؤدھ افریقہ کو ہر آکے سو اب اتنی زیادہ سخت کرکٹ نہیں کھیلنی نیترلینڈز نے دعا ہے اور ان سے وش بھی ہے ان سے ریکویسٹ بھی ہے بلکہ پاکستان کا ورلڈ کپ تو بڑا آسان شروع رہا اور پاکستان کے تو بہت زیادہ چانس ہے اس ورلڈ کپ میں کنسیڈرنگ کے پاکستان نے ایک ہی قسم کے سٹیز میں کبھی چننہی میں دو میچ ہے کالکتہ میں دو میچ ہے دنگلوار میں دو میچ ہے یعنی سٹے کرے گی پاکستان ٹیم کنڈیشن سے فیملیر رہے گی سو جہاں انڈیا کو بڑا فائدہ ہوگا نیچے جا کے سری لنکا اور نیترلینڈز کے اگنسٹ اپنا نیٹ رانڈٹ اٹھانے میں وہاں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بڑی تیزی سے اوپر سے اپنا نیٹ رانڈٹ پاکستان ٹیم نے جب ورلڈ کپ فنش کیا تھا تو پوائنٹ سیم تھے لیکن نیٹ رانڈریٹ گندہ تھا اور نیٹ رانڈریٹ کہاں آپ کو لے ڈوبا تھا ویسٹ این ڈیز کے میچ میں سو یہ پوائنٹ پاکستان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم نے شروع میں ہی اپنا نیٹ رانڈریٹ اتنا اٹھا لینا ہے نیترلینڈز کے اگنسٹ کے نیچے جا کے آپ جب کوئی بڑا میچ ہارتے ہیں جو کہ نورمل ہے ورلڈ کپس میں تو آپ کے نیٹ رانڈریٹ پہ اتنا فرق نہ پڑے